موسیقی 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 پیسا ہوا ٹاماٹر اس ٹاماٹر کو ہمیں تب تک گوننا ہے جب تک پانی ہے وہ سوک نہ جائے دیکھیں یہ ویسے تو آپ جو بھی تیل یوز کرتے ہوں کوئی اس میں زیادہ دکت کی بات نہیں ہے مگر یہ سرسو کا تیل ہوتا ہے ویسے بھی ہر کھانے کی یہ جان ہوتا ہے مگر خاص طور سے یہ سالن وغیرے بنانے میں جو ٹیسٹ کو یہ انہینس کرتا ہے یہ ٹیسٹ کو بہت بڑھا دیتا ہے یہ سہت کے لیے تو اچھا ہوتا ہی ہے یہ ٹیسٹ کو بھی بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے تو یہاں پر ہم نے لے لیا تھا سرسو کا تیل اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ٹاماٹر کا محشر ہے وہ بلکل سوک چکا ہے اب اسی بیش ہمیں کیا کرنا ہے کہ ڈال دینا ہے ہمارے باقی کے جو مسائلے ہیں ان کو اسی میں ساتھ میں ایڈ کر دینا ہے تو ٹاماٹر کو ہم نے میڈیم آج پہ ہم نے اس کو بھونا ہے اور جو گیس کا فلیم ہے وہ ہم نے شروع میں تو ہائی رکھا تھا اور اس کے بعد میں دیرے دیرے کر کے ہم نے اس کو میڈیم کر دیا ابھی بھی گیس کا فلیم جو ہے وہ ہمارا میڈیم ہے تو جب کچھ دیر یہ مسائلے ڈالنے کے بعد میں بھون جائیں گے تھوڑا سا یعنی کہ لگ بھگ ایک سے ڈیر منٹ تو اب ہم اس کی جو گیس کی فلیم ہے اس کو اور لو کر دیں گے کیونکہ لو فلیم پر مسائلے بھوننے سے کیا ہوتا ہے کہ جو مسائلے ہیں وہ ہمارے ان کا جو ذائقہ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے ہائی فلیم پر بھوننے سے ذائقہ وہ نہیں آتا ہے جو لو فلیم پر آتا ہے یعنی کہ جو سلو کوکنگ ہوتی ہے اس سے جو کھانے کا ذائقہ ہوتا ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے تو یہاں پر ہمیں ابھی نمک ہم نے نہیں آئٹ کیا تھا اب ہم نے نمک بھی آئٹ کر دیا ہے تو نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے ایک آرڈنگ ہی ڈالیں نمک اور میرس دونوں آپ چیک کر لیں کہ آپ کو کس طرح سے رکھنا ہے تو اسی طرح سے چلاتے ہوئے مسالے ہمارے بہت اچھے سے اسی طرح سے بھون گئے ہیں اور ان مسالوں کو بھوننے میں ہمارا جو ٹائم لگا ہے وہ پاس سے سات میرٹ کا ٹائم لگا ہے یعنی کہ دو میرٹ ہم نے ان کو ہائی فلیم پر اور اس کے بعد میں لو فلیم پر ہم لینے پاس میرٹ بھوننا ہے جب مسالے ہمارے بھون جائیں گے یعنی ان کا پانی بلکل سل جائے گا تب ہمیں آدھے سے ایک کپانی اور ڈالنا ہے ایسا اس لیے کہ جب ہم ہم اس میں مشلی کے پیسے ڈالیں گے تو جو مشلی کے پیس ہیں ان پر یہ مسالہ بہت اچھے سے چڑھ جائے گا یعنی اس کی کوٹنگ بہت اچھے سے ہو جائے گی مسالوں کی پیسے پر اب یہ دیکھئے ہم نے اس میں مشلی کے جو پیسے وہ بھی آئٹ کر دیئے ہیں اور مشلی کے پیس آئٹ کرنے کے بعد میں ہمیں اس کو بہت ہلکے ہاتھوں سے ہانڈل کرنا ہے یعنی کہ ہلکے ہاتھوں سے اس کو چلانا ہے کیونکہ جو مشلی ہوتی ہے وہ کافی نازک ہوتی ہے تو ہم اگر تیز ہاتھوں سے اس کو چلائیں گے تو جو اس کی سکن ہے وہ اتر جائے گی اور جو مشلی کے پیس ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے تو اسے ہمیں بہت آرام سے چلانا ہے تو سب سے پہلے جیسی مسالے میں ہم نے مشلیے ڈالی ہیں اس کو ہم نے ایک بار اچھے سے چلا لیا ہے اور قریب ایک منٹ بھوننے کے بعد میں ہم نے اس کو ایک بار اور چلا دینا اس کے بعد ہمیں زیادہ مشلیوں کو اس کو بار بار نہیں چلانا ہے ورنہ یہ جو پیسے ہیں وہ خراب ہو جائیں گے یعنی کہ ٹوٹ جائیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اچھے سے دو سے ڈھائی منٹ تک مسالوں کے ساتھ میں بھون چکی مشلی اور ہم نے اب اس میں ڈال دیا ہے ایک سے ڈیڑ گلاس پانی تو جو مشلی کی جو گریوی ہے وہ اس کو آپ اپنے کورڈنگ ہی اس میں پانی آٹ کریں کیونکہ کسی کے ہاں گاڑی گریوی کھائی جاتی کسی کے ہاں میڈیم کھائی جاتی ہے یا کسی کے ہاں پتلی بھی کھائی جاتی ہے تو آپ اپنے حساب سے ہی پانی اس میں آٹ کریں ابھی ہم نے چکھایا تو اس میں نمک ہمارا کچھ کم لگ رہا تھا تو ہم نے اس میں نمک ڈال دیا ہے اور اس سالن کو بنتے ہوئے کم سے کم پان سے چھے منٹ ہو چکے ہیں تو یہاں پر یہ مسال جو سالن ہے وہ ہمارا اچھے سے تیار ہو چکا ہے ابھی ہم نے اس کو کیا کرنا ہے جو اس کا فیٹ ہے وہ اوپر آ جائے گا اور تیرہ آ جانے کے بعد میں ہمیں کیا کرنا ہے اس کی پلیٹنگ کر لینا ہے تو یہاں پر یہ دیکھئے مسالی کا چھے سالن ہمارا ماشاءاللہ اچھے سے تیار ہو چکا ہے اور پلیٹنگ کرنے کے بعد اس کو ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کیسا بن کر تیار ہوئا ہے تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسرائب کرنا بلکل نہ بھولیں اور آپ یقین مانیں اس کو جب ہم نے ٹیسٹ کیا ہے تو یہ اتنی اچھی بن کر کے تیار ہوئی ہے کہ ہم آپ سے کیا ہی بتائیں تو ایک بار سے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اور ملتے ہیں ہماری نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ